اس فلم کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کیسے پانچ سال پہلے جو سنامی آئی تھی اس نے سٹی کو کس قدر برباد کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس سنامی سے نہ جانے کتنے سارے لوگ مارے جا چکے تھے لوگ اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں مگر اس سنامی نے کافی سارے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بلڈنگز کے اوپر چڑ گئے تھے ان کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ہی تھا کیونکہ اس سے باقی بچے لوگ اپنی جان بچا بائے تھے وہی ہم اس جر جر ہو چکی بلڈنگ میں ایک سوائیور آشا کو دیکھتے ہیں جس نے سنامی سے خود کو سیف کرنے کے بعد یہی پر ہی رہ رہی تھی اس بلڈنگ میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا اسی وجہ سے وہ اپنا من ہلکہ کرنے کے لیے خود سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی وہاں پینے والے پانی اور کھانے کی کافی زیادہ قلط رہتی تھی اسی وجہ سے آشا بارش کے پانی کو کلیکٹ کر کے اسے ڈرنک کرتی تھی اور بعد میں بچے ہوئے پانی کو وہ وہی پر ہی چھپا دے دی تھی کیونکہ لٹیرے اکثر بلڈنگ میں آتے رہتے تھے اور انہیں جو بھی سمان اپنے مطلب یا کام کا ملتا تھا وہ اسے چھین کر لے جاتے تھے بعد میں آشا دوربین سے سٹی کا حال دیکھتی ہے جس میں ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ پانی ہر طرف فیلہ ہوا ہے اور ساتھ ہی بیلڈنگز کی کنڈیشن بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے خیر بعد میں آشا ایک ٹاول سے پانی کو ایبزورب کرتے ہوئے اس پانی کو ایک کنٹینر میں فل کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہ اس پانی کو بھی اپنی سیکرٹ پلیس پر رکھ دیتی ہے بعد میں سارا کام ختم کرنے کے بعد آشا ڈائری میں یہ منشن کرتی ہے کہ اس کے پاس کتنی چیزیں بچی ہوئی ہے اور کتنی ختم ہو گئی ہے جس کے بعد میں جب وہ نیچے جا رہی ہوتی ہیں تب اس کی نظر ایک باکس پر پڑتی ہے جو کی پانی میں تیر رہا تھا اسی وجہ سے آشا اس باکس کو اس ہوپ میں حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ضرور ہی اس میں اس کے کام کا سمان ہوگا اسی وجہ سے وہ اس باکس کو پکڑنے کے لیے ایک ترکیب اپناتی ہے جہاں وہ حق کو باکس میں فسا کر اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے مگر تب ہی اسے کافی تیز جھٹکا لگتا ہے جس وجہ سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے مگر اس کے باوجود بھی آشا ہار نہیں مانتی ہے اور فائنلی وہ مومنٹ آ جاتا ہے جب وہ اس باکس کو حاصل کر ہی لیتی ہے اس باکس کو اوپن کرنے پر اس کا فیس اتر جاتا ہے کیونکہ باکس میں بس ایک وائن کی باٹل اور بیکار سا سامان ہی تھا خیر اس کے بعد آشا وائن کی ہیلپ سے اپنے زخم ساف کرتی ہے اور بعد میں زخم پر پٹی کرتی ہے ان سب سے وہ کافی زیادہ تھک گئی تھی اسی وجہ سے وہ ریسٹ کر رہی ہوتی ہے تب سڈنلی ہی اسے عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے اسی لیے جب وہ دوربین سے چاروں طرف دیکھتی ہے تب وہ کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہیں کیونکہ لٹیرے اسی بیلڈنگ کی طرف بڑھ رہے تھے جس بیلڈنگ میں آشا رہا کرتی تھی آشا انہیں نوٹس کر کے کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اسی وجہ سے وہ جلد ہی روم میں آ کر اپنی ضرورت کا سارا سامان چھپا دیتی ہے جس کے بعد وہ خود بھی اپنی سیکرٹ پلیس پر جا کر چھپ جاتی ہے بعد میں لٹیرے آ کر اس بیلڈنگ میں ہر طرف کیمتی چیزوں کی سرچ کرنے لگتے ہیں مگر اتنی کوششوں کے باوجود بھی انہیں کوئی بھی کیمتی سامان نہیں ملتا ہے اور نہیں انہیں آشا ملتی ہے اسی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ شاید اس بیلڈنگ میں کوئی بھی نہیں رہتا ہوگا اسی وجہ سے وہ بوٹ کو لے کر واپس نکل جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد آشا باہر آتی ہے اور وہ اپنے سامان کو دیکھتی ہے تب وہ پاتی ہے کہ سارا اپنی ہی جگہ پر رکھا ہوا ہے اسی نائٹ کو جب آشا سونے والی تھی تب اچانک ہی اسے عجیب سے آوازیں آنے لگتی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید دوبارہ سے لٹے رے آ گئے ہیں مگر جب وہ آواز کو دھیان سے سنتی ہیں تب اسے پتا لگتا ہے کہ آواز تو بیلڈنگ کے اندر سے ہی آ رہی تھی اسی وجہ سے وہ ٹورچ لے کر اس وائس کو فالو کرتے جا رہی تھی لیکن کافی سرچ کرنے کے بعد بھی جب اسے کوئی بھی نہیں ملتا ہے تب وہ ہینڈ واش کر کے سونے کے لیے جانے لگتی ہے اس کے جاتے ہی وہاں پر ایک بچی آ جاتی ہے جو کی سوپ کو سٹیل کرنے والی تھی مگر اس سے پہلے ہی آشا وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ اسے پکڑ لیتی ہے اسی وجہ سے وہ چھوٹی بچی اسے ہی پنچ مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے نیکسٹ ڈے آشا ڈوپس بچی کی سرچ کرتی ہے اور تب اسے دوسرے روم میں سوف پر وہ بچی سوتے ہوئے نظر آتی ہے اس بچی کے ساتھ ہی وہ اس کے آس پاس کافی سارا سامان بھی نوٹس کرتی ہے جو کی اس نے اسی کے روم سے ہی سٹیل کیا تھا اس کے بعد آشا کچن میں جا کر اس کے لیے نوڈلز بناتی ہے اور جب وہ اسے نوڈلز سرف کرنے دوبارہ سے آتی ہے تب وہ بچی آشا کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر آشا بھی جلد ہی اس کی سرچ کر لیتی ہے جس کے بعد وہ اسے کھانے کے لیے دیتی ہے مگر اب بچی اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گئی تھی اسی وجہ سے وہ نوڈلز کھانے سے انکار کر دیتی ہے آشا کو بھی فیل ہو گیا تھا کہ وہ بچی اس سے کافی زیادہ ڈر رہی ہے اسی وجہ سے وہ نوڈلز کو وہی پر ہی رکھ کر چلی جاتی ہے اس کے جاتے ہی وہ بچی نوڈلز کو کھانے لگتی ہے یہ چیز جب آشا نوٹس کرتی ہے تب وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے نیکسٹ ڈے وہ بچی آشا کو تھانکس کہتے ہوئے اس کا سارا سامان اسے واپس کر دیتی ہے جو کہ اس نے آشا کے روم سے سٹیل کیا تھا جس کے بعد یہ دونوں چھت پر بیٹھ کر نوڈلز کھانے لگتے ہیں اس دوران بچی آشا کی نکل کرتی ہے اس وجہ سے آشا کافی زیادہ ہسنے لگتی ہیں اور یہ پہلی بار تھا جب آشا پانچ سالوں میں پہلی مرتبہ مسکرائی تھی اس کے بعد وہ بچی کھیلنے لگتی ہیں کھیلنے کے دوران ہی وہ بچی دور پر لگے ٹیپ کو ہٹا دیتی ہے جس وجہ سے دور لوک ہو جاتا ہے اس بات سے آشا کافی زیادہ فرسٹیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس دور کا لوک خراب تھا اور اتنی کوششوں کے باوجود بھی دور اوپن نہیں ہو پا رہا تھا تب وہ بچی ایک وائے سے دور کے لوک کو توڑ دیتی ہے جس وجہ سے دور انلوک ہو جاتا ہے اس بات سے آشا اس بچی کو سمجھاتی ہے کہ آئندہ دوبارہ سے وہ کسی بھی چیز کو ہانتھ نہیں لگائے گی کیونکہ یہاں پر جو چیزیں اس نے پہلے سے سٹ کی ہیں وہ انہی کے فائدے کے لیے ہی ہے نائٹ کو یہ دونوں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں نیکسٹ ماننگ آشا نوٹس کرتی ہے کہ اس کے گلے پر اس کا نیکلس نہیں ہے جس وجہ سے اسے شک ہوتا ہے کہ شاید اس بچی نے ہی نیکلس کو سٹیل کر لیا ہوگا اگر وہ اس بچی پر ڈائریکٹلی اس چوری کا الزام نہیں لگاتی ہے کیونکہ اسے کنفرم نہیں تھا کہ وہ نیکلس اسی بچی نے ہی چُرائیا ہے اس بچی کو بھی آشا کا بیہیویا دیکھ کر شک ہو گیا تھا کہ شاید وہ اسے تھیف سمجھ رہی ہے اسی وجہ سے وہ بھی اس سے ناراض ہو کر دوسرے روم میں شفٹ ہو جاتی ہے اسی نائٹ کو آشا کو بہت ہی دراؤنا خواب آتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ شاؤٹ کرنے لگتی ہے تب وہ چھوٹی بچی وہاں آ کر اسے دلاسہ دیتی ہے جس کے چلتے آشا اور اس بچی کے ہارٹ سے ایک دوسرے کے لیے نیگٹیو فیلنگز چینج ہو کر پوزیٹیو فیلنگز میں بدل جاتی ہے جس کے بعد آشا اسے گھر کے سارے نیم قانون بتانے لگتی ہے کہ ووٹر کو کم سے کم برباد کرنا لائٹ سے ہمیشہ دور رہنا اور اکیلے کہیں پر بھی مت جانا اس دوران وہ بچی آشا سے بند پڑے روم کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر آشا اسے جواب دیتی ہے کہ یہ روم ہمیشہ ہی بند رہتا ہے نیکسٹ ڈے وہ بچی ریڈیو کی ہیلپ سے نیوز سن رہی تھی تب اسے پتا لگتا ہے کہ گورنمنٹ بچے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے اور ساتھ ہی وہ ان لوگوں کو دوسری سٹی میں شفٹ کر کے انہیں ساری سوویدھائیں بھی پروائیڈ کر آ رہی ہے تب وہ بچی نیوز سن کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ کر آشا کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری باتیں رابطہ کر دیتی ہیں مگر ساری باتیں سننے کے باوجود بھی آشا بچی کو دوسری پلیس پر جانے سے انکار کرتی ہے جس وجہ سے بچی کو کافی زیادہ برا لگتا ہے اسی لیے وہ اسے برا بھلا کہنے لگتی ہے جس کے بعد وہ خود ہی اکیلے یہاں سے نکلنے کے لیے کستی بنانے میں لگ جاتی ہے تب آشا اسے سمجھاتی ہے کہ وہ لوگ بلڈنگ سے باہر نکل ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ بلڈنگ کے چاروں طرف بس شارکس ہی ہے اور اوپر سے وہ پلیس یہاں سے بہت ہی دور ہیں اب کیونکہ آشا بچی کو کافی پیار سے سمجھا رہی تھی اسی وجہ سے اس کی بات مان جاتی ہے اس دوران آشا کو پاسٹ کا سین یاد آ جاتا ہے جب اس کے پیرنٹس گھر میں لائی ہوئی چیزیں سب سے پہلے اس کی بہن کو ہی دیا کرتے تھے اس بات سے آشا کافی زیادہ ناراض رہتی تھی اور ایک دن اس نے گھر تک چھوڑنے کا ڈیسائٹ کر لیا تھا مگر جب وہ گھر سے جا رہی ہوتی ہے تب اس کی بہن نے اسے جانے سے روک لیا تھا جس کے بعد سٹی میں سنامی آ گئی تھی جس میں آشا کو چھوڑ کر اس کا پورا پریوار مارا گیا تھا خیر نائٹ کو جب آشا سونے جاتی ہے تب اسے وہ نیکلس مل گیا تھا جو کی بڑیک ہو کر وہی پر ہی گرا تھا یعنی سچ میں اس بچی نے نیکلس کو سٹیل نہیں کیا تھا نیکسٹ ڈے آشا اس نیکلس کو اس بچی کو دے دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اب اسے اپنی بہن کے نہ ہونے کا کوئی بھی گم نہیں ہے کیونکہ اسے چھوٹی بچی کے روپ میں اس کی بہن جو مل گئی ہے خیر بعد میں وہ بچی جیسے ہی ریڈیو کو آن کرتی ہے تب اس کی آواز کافی زیادہ لاؤڈ ہو جاتی ہے جس وجہ سے لٹیرے اسی بیلڈنگ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اس سے آشا کافی زیادہ گھبرا گئی تھی اسی وجہ سے وہ اس بچی اور خود کو سیکرٹ پلیس پر چھپا دیتی ہے مگر اتنی ہی دیر میں لٹیرے بھی وہاں آ کر انہیں فائنڈ کر لیتے ہیں اور تب آشا انہی پر اٹیک کر دیتی ہے اور ان سب کو جلد ہی ختم کر دیتی ہے جس کے بعد وہ بوٹ کی ہیلپ سے نکل جاتے ہیں اور مووی اینڈ ہو جاتی ہے